عوامی حلقے آج پیش ہونے والے وفاقی بجٹ 2022 اور 2023 سے خاص توقعات نہیں رکھتے ہیں عوامی حلقوں کو یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں نئے ٹاکسز سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا بجٹ کا کوئی پیدا نہیں ہے بجٹ ہوئی ہوتا ہے جب غریب عوام کو ریلیف دینا آپ بجلی کے حالات دیکھنی ہے پیٹرول کے حالات دیکھنی ہے چیز جو ہینا دن دن بڑھ کے جا رہی ہے اگر اس کا ایک مہنہ پوری بھی ہو نہیں ہوا تب بھی ہمارے اوپر مہنگائی کا بم جو ہے گرا ہے اس نے اگر بجٹ پیش کرنا تب بھی عوام جو ہے نا صحیح نہ رہ سکے گا اور نہ رہے گا کمہ سے کیا توکوات ہونے ہیں جو بھی ہوئے جو کچھ بھی ہو وہ میلو کے لئے ہوتا ہے غریب کا کیا ہوتا ہے غریب بندہ آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے بھی ہوئی آر سو سات سو روپے آر سو روپے دیاری بکھڑا تھا پانچ سال بعد بھی آر سو روپے دیاری بکھڑا ہوا ہے یہ تو کہتا ہوں کہ اس بجٹ کا کوئی پیدا ہی نہیں ہے جو عوام اپے حسنے مہنگائی کا گولی پینکے نا وہ اس بجٹ سے کابو نہیں ہوگا کوئی توکوات نہیں ہے بجٹ سے کیونکہ آر لڑی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس بجٹ سے اور بھی ٹیکسز لگ جائیں گے ہر چیز مہنگی ہے آپ دیکھیں آٹا گی کا پہنچ گیا ہے غریب پلی تو بڑا مشکل ہے جینا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ اچھی تقوات ہو جائیں مجھے تو اس بجٹ سے کوئی توقعات بالکل ہے ہی نہیں کیونکہ جیسے یہ ابھی گورنمنٹ چل رہے ہیں اس کا کوئی کمیابی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے گورنمنٹ ابھی تک بجٹ پیش کرنے سے پہلے اتنی مہنگائی کر دی تو بجٹ کے بعد تو آپ دیکھ لیں نیٹ ایکس لگیں گے غریب آدمی نے مزید اس میں پیشن ہے یہ مہنگائی کو ٹوپی ڈراما سمجھ کر بجٹ پیش کر رہے ہیں باقی اس میں ہمارے غریب کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کو میں ٹوپی ڈراما کا نام دوں گا سستہ تو کھوئی چیز نہیں ہو رہا ہے مہنگائی آوری بھار رہا ہے ہم کو تو اندازہ اسی طرح لگتا ہے اس سے زیادہ مہنگائی ہوئے گا بہت مجبور کر کے رکھا ہے عوام کو گزارہ ہی گئی ہو رہا ہے